بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے بزنس ماتھیمیٹکس کی اسائنمنٹ نمبر ون جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی آٹم ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی ٹو سمیسٹر کے لیے تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوسچن نمبر فور جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا اور کوسچن نمبر فور کا اے پارٹ کمپلیٹ کیا تھا آج والی لیکچر میں ہم کوسچن نمبر فور کا جو بی پارٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو یہ دو ان ایکوالٹیز دی گئی ہیں یہ پارٹ ون ہے اور یہ پارٹ ٹو ہے دونوں ان ایکوالٹیز کو کہا گیا ہے کہ سالو کریں تو جن میں ایکوال کا سائن نہ ہو ان کو ان ایکوالٹی بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایبسلیوٹ ویلیو ہے یہ جو ماد کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو ایبسلیوٹ ویلیو بولتے ہیں تو ایبسلیوٹ ویلیو ہے اور گریٹر دن زیرو ہے اگر absolute value greater than 0 ہو for example یہاں پہ ہمارے پاس کوئی x ہو مارڈ کے اندر اور یہ greater than or equal to 0 ہو یا اس کو ہم a کہہ دیتے ہیں greater than or equal to a ہو اور a جو ہے وہ greater than 0 ہو اس کا مطلب ہے positive ہو a جو ہے وہ ہمارے پاس negative نہ ہو تو پھر ہم x کو جب مارڈ سے باہر لائیں گے تو یا تو اس کو greater than equal to a لکھیں گے یا پھر ہم اس کو less than or equal to minus a لکھیں گے یہ دو conditions اس پہ لگائیں گے یعنی جب ہم مارڈ سے باہر نکالیں گے تو ایک تو positive greater than or equal to same اسی طرح positive کے ساتھ لکھیں گے اور ایک negative آپ نے لکھنا ہے less than or equal to جو بھی آپ کی absolute value ہوگی اس کو جب بھی آپ نے absolute سے مارڈ سے باہر نکالنا ہے تو ایک دفعہ آپ نے آگے والی جو ہے اس کے greater than or equal to لکھ دینا ہے اور پھر دوسری دفعہ less than or equal to minus a لکھ دینا ہے یعنی اس کے ساتھ minus لگا کر اب یہ absolute value ہے تو greater than یہ جو greater than or equal to 2 ہے اور 2 ہمارے پاس جو ہے وہ greater than 0 ہے greater than 0 ہے 2 جو ہے وہ 0 سے بڑا ہے یعنی وہ positive ہے تو آپ اس inequality کو کیسے لکھیں گے x square minus 2 یہ greater than or equal to 2 لکھیں گے پہلی condition یہ لکھیں گے یا اور یا پھر دوسری condition یہ ہے کہ x square minus 2 یہ less than or equal to ہوگا minus 2 کہ اسی 2 کے ساتھ آپ نے minus لگا کر لکھ دینا ہے یہ آپ نے دو conditions لگانی ہے ان دونوں پہ تو دو values آ جائیں گی x کی اب x square minus 2 اور یہ 2 اب یہ minus 2 ہے اس کو دوسری طرف لائیں تو یہ plus 2 ہو جاتا ہے تو یہ equal میں ہم کرتے ہیں دوسری طرف لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے لکھنا ہے جی adding 2 on both sides ٹھیک ہے ان کو آپ دونوں کو لیتا لیتا solve کریں یہاں پہ لکھیں adding 2 on both sides دونوں سائٹوں پہ آپ 2 کو add کریں تو x square minus 2 plus 2 اور آگے یہ plus 2 اس لئے لکھایا کہ یہ minus 2 تو پہلے تھا نا ہم نے اب دو کو دونوں سائٹوں پہ add کرنا ہے اب plus 2 ہم نے یہ ایک سائٹ پہ کر دیا اور درمیان میں وہی سیمبل ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے 2 کو add کر دینا ہے اب یہاں پہ x square اور یہ minus 2 plus 2 آپس میں cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے نہیں ایک minus کا ایک plus کا ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر cancel ہو جائیں گے greater than or equal to 2 plus 2 کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا اب دونوں سائٹوں پہ آپ نے square root لینا ہے دونوں سائٹوں پہ جب آپ square root لیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے taking square root on both sides taking square root on both sides لکھ لیجئے گا تو پھر x square root پہ بھی square root آ جائے گا اور 4 پہ بھی square root آ جائے گا اور جب square root آپ اس کا find کرتے ہیں تو اس کی یہ property ہوتی ہے کہ یہ دو values دیتا ہے ایک plus کی اور ایک minus کی یہاں سے تو square جو ہے وہ square root سے cancel ہو جائے گا تو x کی ایک value یہاں پہ plus 2 آئے گی x یا تو greater than or equal to plus 2 ہے یا پھر x جو ہے وہ less than or equal to minus 2 ہو ہے کیونکہ جب minus کی value آئے گی تو پھر علامت جو ہے وہ less than or equal to کی آئے گی ٹھیک ہے یہ دو values یہاں سے آ جائیں گی اس کے بعد ادھر سے اگر آپ کریں تو یہاں پہ بھی آپ نے 2 کو add کرنا ہے کیونکہ اس 2 کو ختم کرنا ہے نا adding 2 on both sides دو کو دونوں سائٹوں پہ add کریں تو یہاں پہ x square ہے اس کے بعد minus 2 ہے اس میں plus 2 کریں اور یہ less than or equal to ہے minus 2 کے ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ نے 2 کو plus کر دینا ہے اب یہاں پہ بھی minus 2 plus 2 cancel ہو جائیں گے اور یہاں سے بھی minus 2 plus 2 cancel ہو جائیں گے اور x square ادھر رہ جائے گا اور ادھر less than or equal to یہاں پہ 0 بچ جائے گا کیونکہ یہ دونوں cancel ہو چکے ہیں اب taking square same taking square root on both sides ٹھیک ہے جی taking square root x square کا بھی square root لیں 0 کا بھی square root لیں یہ کٹ جائے گا اور x is less than or equal to 0 اب x mod کے اندر ہے تو less than 0 تو وہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے جی x is not less than or equal less than 0 less than 0 وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ mod کے اندر ہے absolute value اور absolute value جو ہے وہ 0 نہیں ہو سکتی جب وہ less than 0 نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا ہوگا equal to 0 ہوگا تو x کی ایک value یہاں سے یہ آئے کہ equal to 0 اور یہ values greater than or equal to 2 ہوگا اور less than or equal to minus 2 ہوگا تو یہ x کی تین values آ جائیں گی ان دونوں کو آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں x کو درمیان میں لکھیں اور ادھر لکھ دیں آپ greater than or equal to اور یہاں پہ لکھ دیں less than or equal to اب greater than or equal to 2 ہوگا x اور less than or equal to minus 2 کے ہوگا یہ اس طرح آپ اکٹھا لکھ سکتے ہیں اور پھر دوسری value جو x کی ہے وہ 0 ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا جی next جو ہمارے پاس second part ہے یہاں پہ ایک absolute value ہے اور وہ less than or equal to minus 6 ہے اب یہ minus والی value جو ہے یہ less than 0 ہے minus کا مطلب یہ ہے کہ یہ 0 سے چھوٹی ہے 0 سے چھوٹی values minus میں ہوتی ہیں اب absolute value کا answer تو کبھی بھی minus میں نہیں ہو سکتا وہ 0 سے less نہیں ہو سکتا ہاں greater than or equal to ہو سکتا تھا لیکن یہ less than or equal to minus ہے تو اس کا solution پھر possible نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لکھنے absolute value cannot be less than 0 ٹھیک ہے cannot be less than 0 absolute value جو ہے وہ 0 سے less نہیں ہو سکتی so solution is not possible تو اس کا solution جو ہے وہ possible نہیں ہے تو اس میں آپ لکھ لیجئے گا تو اس والے question کا solution جو ہے وہ آپ نے impossible لکھ دینا ہے بس یہی آپ کا question تھا question number 4 جو ہے وہ complete ہو گیا ہے اسے related اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں یا whatsapp پر contact کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں جی next lecture کے اندر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ